آیات کہتے ہو مجھے ان کے علاوہ کوئی اور ہستی دکھا دو میں اُن پہ لکھنا شروع کر دوں عباس کے لئے میں نے یہ کیوں لکھا کہ عباس کو وفا نے شہنچہ بنا دیا عباس کو وفا نے شہنچہ بنا دیا عباس کو وفا نے شہنچہ بنا دیا مولا ایلی نے پڑھا کر فسیحہ بنا دیا مولا ایلی نے پڑھا کر فسیحہ بنا دیا کمرے بنی حاشم کے لئے زہرہ نے کی دعا کمرے بنی حاشم کے لئے زہرہ نے کی دعا آقا حسین نے آگے پڑھ کے گرر المہجلی بنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلو لے اہلہی والسلاة والا اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سلوات کی عبادت سارے شاہبان بلن نواصل اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آج کے دن کا صدقہ جو دعائیں آپ خواتین و حضرات کے ذہنوں میں ہیں اللہ آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے اس پروگرام کے بانیان کی توفیقات خیر میں اللہ اضافے فرمائے اپنے وطن کے لئے دعا کیجئے حالات بڑے عجیب موڑ پہ ہیں آپ لعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے اور بیگانے دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور اس سے بھی بڑی دعا اللہ ہمارے وارش کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لئے سارے سہبان صلوات بلند آواز صلوات اجازت ہے میں تھوڑی زہمت سماد دل آپ جیئے ہیں آپ زندہ سلامت رہیں سہبان گرامی قدر اس دنیا میں اخیناً نہ مذہبوں کی کمی ہے نہ رہبروں کی کمی ہے مانی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کسی کی دلازاری کروں یا کسی پہ تنقید کروں ہر بندے کو اپنے مذہب پہ جینے کا حق ہے کون کس مذہب پہ ہے کون کس عقیدے پہ ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں لیکن کیونکہ ہم اول و آخر پاکستانی ہیں میری قوم کے طلبہ اور طالبات کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے مختلف اعتراضات میری قوم کے بچوں پہ کیے جاتے ہیں امامیہ کالونی کے اس شلانہ عظیم و شان اجتماع میں میں آپ سب کے سامنے دوستانہ محول میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد عزداری کا مقصد محل فتح کرنا نہیں ہوتا متوجہ ہیں جی آپ عزداری حسین کا مطلب عزداری امام کا مقصد علاقے فتح کرنا نہیں ہے ہماری مجالس کا مقصد زبردستی کسی کا مذہب بدلنا بھی نہیں ہے قطن ہم یا میری قوم کے علماء و ذاکرین مجالس اس لیے نہیں پڑھتے دلائل اس لیے نہیں دیتے کہ ہم لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں قطن قطن ایسا نہیں جو جس مذہب پہ ہے اسی پہ رہے جو جنہیں مان رہا ہے انہیں مانتا رہے لیکن میں بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ڈرانگ روم میں نہیں بول رہا ہوں میں سپیکر پہ اس عظیم اجتماع میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہنا جس عقیدے پہ ہو اسے قطن نہ چھوڑنا لیکن اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو اپنے کالجوں میں بیٹھ کے سوچو اپنی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو جی بہت شکریہ آپ جینے آپ زندہ و سلامت رہے شاہدی میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہنا لیکن صرف سوچو جنہیں مان رہے ہو جنہیں مرشد بنا کے بیٹھے ہو کیا ان مرشدوں کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی پوزیشن میں ہو ہم شیعہ غریب سہی لیکن تیرے میرے مرشدوں کا فرق یہ ہے ہم شیعہ تیری نظر میں گناہگار سہی لیکن تیرے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی بولو پورے پنجاب کا نمائدہ مجمع آپ جیئے جیئے آپ زندہ سلامت رہے ہو بڑی مہمانی سر کائنات میں شیعہ سنی یا علیہ اہلِ اسلام بھائیوں پھلا تفریق فرق و مذہب کہہ رہا اعتراضات کرنے ہیں تو بے شک شیعوں پہ کرو لیکن آلِ محمد کو تقسیم نہ کرو آلِ محمد کو عصداری ہو رہی ہے اٹھائیس رجب کا پروگرام ہے باہر روڈ پہ پوچھو امامیہ کالونی میں کیا ہے کہیں گے شیعوں کی مجلس ہے قرآن میرے سر پہ رکھو مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی مجلس حسین کی ہوتی ہے زحمت فرماؤں مجھے تائد چاہیے مجمع کی آپ چھپ رہے گے مجھے دکھ رہے گا مجلس حسین کی ہے لیکن جس بندے سے پوچھو وہ یہی کہے گا شیعوں کی مجلس ہے اب مسلمانوں مجھے تو تیرے اس سودے کی سمجھ ہی نہیں آسکی کہ حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے بولیں گے آپ زحمت فرمائیں گے میرے بھائی آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ کائنات پہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بغیر سوزیوں کے ولاکے کہنا تو مطلب مولوی آجا تو بندے حاضریاں مانتے ہیں لیکن آپ کی محبت ہے حسین جیسا ہیرہ تو تُو نے شیعوں کو دے رکھا ہے اچھا محرم کا چاند ابھی نہیں نہ نکلتا ایک آدھا دن باقی ہوتا ہے گھر سے دہی لینے بھی جائے نا دکان پہ کھڑا ہوگے پوچھے گا وہ شیعوں نے چند ہوگئے چھپ رہا ہوگے مجھے افسوس رہے گا مسلمانوں تیرا شیعوں کے چاند کو محرم کا چاند کہنا اس بات کی دلیل بن گیا ہے کہ اندر سے تم مانتے ہو کہ شیع آسمانوں تک تو ہے نا مہربانی سکتا جی آپ جی ہیں یا علیہ اور چلو محرم کا چاند تو شیعوں کا چاند ہو گیا ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں تو ستاروں ہی پہ مطمئن ہو گیا ہے چاند تیرے نصیبوں میں کہا یاد رکھو صاحبانِ گرامی خضر یہ مہینہ رجب آخری مراحل میں ہے پہشان تو نہیں ہو اجازت ہے تھوڑی بات کر لو رجب کے بعد شابان ہے شابان کے بعد آپ میرے خیال نو بندے بولیں باقی چھپ رہو تو رمضان پیچھے چلا جائے گا کی ترطیب تو یہی ہے رمضان کے بارے میں مصالح زیرک مجمع حد دینے گاہ تک لٹریری ریگولر مجلس میں آنے والے بھائی جانتے ہیں کہ رمضان کو اللہ نے اپنا کھا شابان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا شابان مجھ محمد کا مہینہ ہے رمضان اللہ نے رکھ لیا شابان نبی نے رکھ لیا موتبر رجب بھی بڑا تھا اب اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئیں حبیب و محبوب کا اپنا پیار ہے اللہ چاہتا ہے میرا رجب ہے محمد چاہتے ہیں میرا رجب ہے مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے آئے 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 آپ جیئیں آپ جیئیں آپ کی بلا رجب متوجہ ہیں سرکار آپ رجب علی کا مہینہ شابان نبی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ مجھے تو مہینہ ترتیب لگانے والا فرشتہ بھی شیعہ لگتا ہے آج ہم ملت سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا رہ خدا رہ اپنی وہ غلط فہمی دور کر لو اور اپنے بچوں کو طلبہ و طالبات کو آپ اجازت دے دو کہ وہ مجلسوں میں آکے آل نبی کے ذکر کی محفلوں میں تشریف لاکے یہ ذکر سنیں تیرے بچوں کو انٹرنیشنلی لیول پہ اب غیر مذاہب سے گفتگو کرنا پڑتی ہے لہذا یہ حد بندیاں چھوڑ دو اور اب ویسے بھی مجلسوں میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء کرام اس پیکروں پہ جمع پڑھاتے ہوئے یہ اعلان کرتے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ واجب نماز جان بوجھ کے بغیر عزر شرعی کے واجب نماز ترک کرتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرتا ہے کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا سارے جواب دیں سارے جواب دیں لیکن جناب شروع سے اچھا مجھے یاد آ گیا بسکے کے علاقے میں ایک پنڈ میں مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے گھر میں جھگڑا تھا دور پروید مشرف کا تھا نہیں خواتین کو حقوق زیادہ ملے نہیں تھے بیوی مولانا کی طلاق مانگتی تھی قبلہ کہتے تھے طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجیئے اور بیوی سبر شکر کر کے بیچاری وقت پورا کر رہی تھی قبلہ جمعہ پنڈ کی مسجدی میں پڑھاتے تھے جمعہ میں ہائپر ہو گئے جذباتی ہو گئے کہنے لگے جو شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے اس کا نکاح نہیں رہتا ہے مولی صاحب کی بیوی نے برکہ پہنا مجلس آگئے قبلہ کی بیگم نے برکہ پہنا اور مجلس میں قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے انتظار بڑا ظالم ہوتا ہے اور وہ بھی اگر اپنی بیگم کا کرنا پڑ جائے قبلہ دیر تک انظار کرتے وہ مغرب سے قریب گھر آئی ابھی ڈیوڑی کے دروازے پہ تھی قبلہ جذباتی ہو گیا کہاں گئی تھی تم اس نے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی قبلہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہنے لگے عورتوں کا کیا بطلب تم میری بیوی ہو تم میری زوجیت میں ہو اس نے پنجابی میں کہا قدی ہندی سان مہاری سے مزید حیران ہو گئی یہ خیامت کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے طلاق میں نے دی نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی یہ فرمان لگے وہ طلاق تو میں نے نہیں دی تم کیسے کہتی ہو قدی ہندی سان اس نے کہا آپ کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے آج جمعہ میں یہ بات کہی ہے نا کہ جو مجلس میں جائے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں نیرا مجلس سے چنیں گئی لنگر بھی کر کے آئی اور پورے پنجاب کا مجمع جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا پھر فوراں فتوہ بدل کے کہتے ہیں ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا میری اپیل ہے مسلمانوں خدا رہا خدا رہا ہمیں کائنات میں کوئی قبیلہ دکھایا جائے جن کے بغیر اللہ کی عبادت قبول نہ ہو رہی تم نے کی مزاج بنا رکھے کہ شیعوں کو دفاعی پوزیشن پہ رکھو ساری زندگی گزر گئی میری قوم کے بڑوں کو میری قوم کے موجودہ نسل کے جوانوں کو میری قوم کے طلبہ و طالبات کو صفائیاں دیتے ہوئے ہم یہ کیوں کرتے ہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے اور شیعوں کی اذان قرآن میں ہے میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہماری اذان پہلے بعد میں پوچھنا پہلے اپنے گھر میں بیگ کے سوچو تمہاری اذان قرآن میں ہے جو صویرے اور ہوتی ہے رات کو اور ہوتی بولو یا چپنا رہو زحمت فرماؤ میرے ذا پہلے آدمی سے لے کے آخری کھڑے ہوئے میرے بھائیوں کا کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کبھی ہم نے بھی چٹ بھیجی ہے کہ جناب اپنی اذان ثابت کریں ہم نے کبھی نہ پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی مجبوریوں کا بندے کو احساس کرنا چاہیے ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ آپ اتنے سادے ہیں اور آپ اتنے مجبور ہیں کہ اتنے سالوں میں آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بچے کے کان میں تم نے صویر والی اذان دینی ہے یا شام والی اذان میری قوم سے بات میں پوچھنا یا علیہ 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 متوجہ سرکا میں سمجھتاری سے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں ہمیں تن متوجہ جب سورہ توبہ لے کے کہ بزرگ جا رہے تھے اپنے مذہب کے دانشوروں سے پوچھنا آسما سے حکم کیا آیا تھا اے میرے حبیب ہے محمد سورہ برات کی تلاوت کے لیے یا خود جا یا اسے بھیب یا تم میں سے ہو جب نبی نے علی کو بھیجا ادھر علی مکہ کی طرف نکلے ہی تھے یا مدینہ میں نبی فرماتے ہیں یہ جانے والا کون ہے سارے صحابہ نے کہا ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا ہے اس وقت داسما سے آیت آگئی آج علی علی بن کے نہیں جا رہا اذان من اللہ ہے ورسول ہی اللہ فرماتا ہے آج علی اللہ ورسول کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے اور جب علی کا نامی قرآن میں آذان ہے پھر وہ آذان کیسی جس میں علی نہیں ہوتا آپ جی ہیں آپ سندھاؤ سلامت رہے جی بہت شکریہ بڑی مہربانی وقت جا رہا ہے سارے سارے جواب دے ایک عجیب صورتحال ہے میں اپنی قوم کے بچوں سے گیا تو اگر تمہیں چٹے چٹے بھیجے تو اسے کہا کرو تیری کو خوراک وکری نہیں بہت ہم نے صفائیاں دے لی بہت ہم نے حوالے دے لی چھیڑی بنا دی ہے ہماری ایک بندہ کہلے لگا جی آپ صحابہ کے نام کو ایسے آپس کی باتیں مانتے ہیں میں نے کہا مانتے ہیں کہلے لگا تو مجلسوں میں نام کیوں نہیں لیتے ہیں میں نے کہا تمہاری وجہ سے کہلے لگا جی ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں ہماری وجہ سے کیا مطلب ہے آپ مجلسوں میں ذاکر مولوی نام اس لیے نہیں لیتے ہیں اور اوپر سے آپ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے نہیں لیتے ہماری وجہ کیا ہے میں نے کہا جی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی مسکین ذاکر مولوی دو چار صحابہ کے نام لے لے اگلے دن ادھا پھنڈا تھانے چلا جاندہ ہے کل بہت ہر چھ مجلس ہوئی ہے تو تھے باقاعدہ نالہ گہنے ہم کہاں جائیں میں ملت سے پوچھ رہا ہوں علماء کرام کی بات کروں بند تلخی میں آجاتے ہیں چلو اپنے دینی سیانوں سے پوچھو کہ صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے کہتے ہیں جی ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ میں معاف کرتا ہوں بیس ہزار صحابیوں کے نام کو مولوی گن دے کہتے ہیں جی اتنے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے تیرے بھی کیا کہنے خود سوال آکھ یاد نہیں اسلام پورے کا پورا ہے ہمیں اگر دو تین یاد نہیں رہے قیامت کیوں لے جاتے ہیں بولو میرے ساتھ یار زحمت فرمایا میں ذمہ داری سے کہہ رہا باقی جہاں تک سیادہ کبار کی آخری آدمی تک جواب آئے جی اور جی اور زندہ وسلم جہاں تک صحابہ کبار کی عظمتوں کا تعلق ہے میں صحابہ کرام کی عزت کرتا ہوں میری قوم صحابہ کرام کے جب نام آتا ہے رضی اللہ کہتی ہے یاد رکھو گفتاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گفتاخ ہوتے ہیں ہم اہدرام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم چاہتے صرف یہ ہیں صحابہ کو صحابہ کا درجہ دو اولاد کو اولاد کا درجہ دو صحابہ رضی اللہ ہے اولاد علیہ السلام ہے کیونکہ اولاد درود والی ہے اولاد سلام والی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلامون علیہ آل یاسین آل یاسین پہ میرا سلام ہو جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے یہ یاسین کون ہے تیرا نبی آل یاسین کون ہے حسن آل یاسین کون ہے حسین جو آل یاسین ہے ان پہ اللہ کا سلام ہے جن پہ اللہ کا سلام ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتے رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے بولو خدا کے لیے میری بات میں میری بات کی تاہید کرنا میں اپنے حرفوں کا زامن بن کے کہہ رہا ہوں یہ خدارہ نوجوان میرے اس ملک کے جو صرف اس دعو پہ رہتے ہیں کہ شیعہ کو نعرہ بنائیں ہم اسے کاپی کریں میری قوم کے بچوں نے گاڑیوں کی بیک سکرین پہ لکھا تھا کعبہ آلیدہ جنت حسین دی یہ تڑپتے رہ گئے یہ بلکتے رہ گئے یہ سسکتے رہ گئے اپنا کعبے کے ساتھ کسی نام کو لگا سکتے تھے اور جو تھا جنت حسین دی وہ بھی کسی نام کو حسین کا نام ہٹا کے کوئی اور نام تو لکھ نہیں سکتے تھے اگر اوروں کو جنت کا یقین ہوتا تو پھر باپ اپنے بیٹے سے کیوں کہتا یہ کاغذ لے جا حسن سے حسن سے لکھوانا آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہیا سارا مجمع پیدار ہے لیکن جب میری قوم کے بچوں نے جب میری قوم کے بچوں نے گاڑیوں کی بیک سکرین پہ یہ لفظ لکھے میں نوکر غازی دا پھر میں تھوڑا حوصلہ ملا کہ وزن قریب قریب ہے وزن قریب پھر بجلی کے کھمبوں پہ لکھا میں نوکر سے حابہ دا تیری نصیبوں کے کیا کہنے نوکر بھی نوکروں کا بن رہا ہے نہیں 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 اسی طرح مجھے تائد چاہیے میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں اور امامیہ کانونی ہی نہیں پورے پنجاب کے مجمع قرآن میرے سر پہ رکھو میں تیس پاروں کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا نوکر نوکروں دا میں دلیل دے رہا ہوں صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مدی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے آپ جی ہیں آپ زندہ و خلامت رہے میرے بھائی جی بہت شکریہ تشریف رکھے میرے بھائی ملتو بجھے ہیں صاحب رہنے گرامی خواہ دو اچھا اینج دینی جیڑا بندہ جدوں جاگ دے ہودوں ہی نہ رہا ہے سارے سارے مشتر کا جواب دے آپ علی علی جو ہمتوجہ ہیں سرکار لہذا یہ اس ترطیب اور اس سٹائل کو ہی اپنائے رکھو رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھو اولاد محمد کے نام کے ساتھ میری پاکستانیوں کے لیے دعا ہے کہ آپ تو جیو جیو تو پورا نہیں جی سکا اگستاخی اہلِ بیعت کی کریں اور پھر زندگی مانگیں میں سلام کر رہوں اپنے پاکستانی افواج کے بہادر سپاہیوں کو ہمیں پاکستانی فوج اچھی لگتی ہے کیونکہ آج بھی ان کا سب سے بڑا نشان وقت بلکل پڑھنے والوں کا ماشاءاللہ کارما موجود ہے میں بات بڑی جلدی تمام کر رہا ہوں ایک برگیڈیر صاحب کے ہمائلز کا اتفاق ہوا میں نے کہا جی سارے شریعت کے مسئلے نہیں ہوتے وہ تو بندہ مولویوں سے سینئر سے پوچھ لیتا ہے یہ کارمی سے متعلقہ بات ہے میرے ذہن پہ بوجھ ہے آپ بوجھ کم کر دیں فرما لے گا میں نے کہا یہ نشان حیدر جو ہے یہ آپ فوجیوں کو دیتے ہیں تو زندہ کو کیوں نہیں دیتے ہیں ایک فوجی ہے بہادر ہے میدان مہازیت کے آرہے اسے زندگی میں دے دو وہ نشان حیدر انجوائک کرے آپ دیتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دیتے ہیں اس نے کہا جی یہ نشان حیدر ہے زندگی میں اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ یہ جنگ تو وہ جیت کے آرہے اور اگر اگلی جنگ میں وہ میدان چھوڑ جائے کوئی تو سمجھے گا یار بندے دھیان ہی نہیں دے رہے اور اگلی جنگ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جائے نشان حیدر ملتا ہی تب ہے جب بھاگنے کی گنجائش نہ رہ جائے ختم ہو گئی ہے گفتگو میری ان مملکتوں سے بھی اپیل ہے ان کے کارندوں سے بھی اپیل ہے کہ سعودی عرب نے اگر ڈیڑھ سو ڈالر دیا ہے میرے ملک کے لیے اچھی بات ہے یہ بہت اچھا شگون ہے ڈالر بناتا امریکہ ہے بانٹتا سعودیہ ہے لیکن خدارہ خدارہ اس کے عفض میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جاؤ میں علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں قطن کوئی شیعہ صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہے قطن ہم صحابہ کرام کی توہین کرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ ہمارا حق ہے جو میں پریس سے بھی کہہ رہا ہوں میڈیا سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب اولاد محمد کا نام لیتے ہو تو دیکھا دیکھی رضی اللہ نہ کہا کرو یہ سلام بالے ہیں چار بندوں کی وجہ سے اپنی قبر تاریخ کر لینی کو اکل مندی نہیں ہے اپنی آخرت پر بات کر لینی چند روزہ زندگی ہے اپنے مالکوں کو خوش کر رہے ہو اصل وارثوں کو خوش کرو تیرہ اقبار کا مالک تجھے نکال بھی دے گا مالک تجھے رزق بھی دیں گے تجھے عزت بھی دیں گے صحابیوں کا نام آئے رضی اللہ دو دو دفعہ لکھو لیکن اولادیں چلو میں بات چھوڑ رہا ہوں تاکہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق ذہن میں آ جائے نمبرِ کوفہ پہ علی تھے اجازت مجھے دیں گیا خطاب علی علیہ السلام کا جاری تھا جو ظاہرین جا چکے ہیں بہت بڑی آدھ بھی مسجد ہے مسجدِ کوفہ خطبہ علی دے رہے تھے اپنے دورِ حکومت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جب علی علیہ السلام نے رسالت کا تذکرہ کیا مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آسکیں حدیث حضور کی ہے میرے شیعہ مجمع کو یاد ہے جو مجلسوں میں ریگولر شاجی بیٹھتے ہیں انہیں وہ حدیث یاد ہے کنتو نبیم و آدم بولو میں نے ساتھ یاد آدم و بین المائے وقت تھی میں اس وقت بھی نبی تھا رسول اللہ کا فلمان ہے جب آدم اور مٹی گالے والے مٹی گالے والے پروسس میں تھا گارہ بن رہا تھا میں نبی تھا یہ حضور کی حدیث ہے اس بندے نے بھی اسی حدیث کا تذکرہ کیا اگلی بات بہت باریک ہے لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا سمجھیں گے تو آپ ہی وہ بندہ کھڑا والی فرماتے ہیں کیا سمجھ نہیں آیا کہ لگا جی حضور کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی علی فرماتے ہیں کون سی حدیث اس بندے نے حدیث پڑھی کہ لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے ابھی اس نے حدیث مکمل نہیں کی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تیرے مرشد میں کہا کنتو ولیم و آدمو نہیں 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 اس طرح نہیں یا ہا جیسے حق بنتا ہے ولایت والوں کا علی کی ولایت ہی تیرا شناختی گاڑ ہے علی کی ولایت ہی تیری پہچان ہے علی کی ولایت ہی ہماری زندگی ہے جس بندے کو شیعہ ہو کے بھی جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ سنی پھانیوں سے جا کے سنی پھانیوں سے جا کے پوچھ لے کہ عدرت عمر رضی اللہ جیسی شخصیت کا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں لا یتم و شرفن اللہ بے ولایتِ علی ابن عبی طالب حضرت عمر فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تا گبو طالب کے بیٹے کی ولایت نہ ماتے ہیں آپ جئیں مہرانی سید مہرانی سرکا علی فرماتا مہرانی سرکا میں اس وقت ولی تھا یہ بھی سنی میں اس وقت ولی تھا بیٹھے وے بندے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کا اور پوچھ علی فرماتا ہے وہ نبی تھا میں ولی تھا کھڑا و سائل سنبھل گیا سنبھل گیا کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے اس کا مطلب ہے جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں علی فرماتا ہے کیا پوچھنا چاہا رہے ہو اس نے کہا جی پوچھنا پوچھنا میں یہ چاہتا تھا پوچھنا میں یہ چاہتا تھا کہ نبی فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں یہ نبی فرماتے ہیں میں تھا جب تھا ہی کچھ نہیں یہ کہاں تھے اب فرمان علی کا ہے بات علی کی ہے میری تو ہے نہیں بینہ بھی کرو گے تو مولا کی بات ہے مجھے تو کوئی نہیں ہے کہ مجمع پہ نیازی کرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی سے جب اس نے کہا نا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں یہ تھے کہاں علی فرماتے ہیں سنو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ پردے بنایا کچھ ہجاب بنایا ان ہجابوں میں نور محمد کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عظمت ہجاب عزب ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب قبریہ ہجاب منزلت ہجاب رفعت ہجاب سعادت ہجاب شفات علی فرمتا کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان ربیہ لالا پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان ربیہ رظیم پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربیہ لالا پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربیہ لالا پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربیہ لالا پڑھا ولا جذول کی تصویع پڑھیں علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کا نور تصویع پڑھ چکا اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے اسی نور کے صدقے کچھ دریاء بنایا اُمتریوں کی تہمیں اسے نور اترنے کا حکم دیا سب سے پہلے نبی کا نور دریاء علم میں اترا علم کے بار دریا حلم میں اترا علم کے بار دریا زہد میں اترا زہد کے بار دریا تقوی تقوی کے بار دریا خشیت خشیت کے بار دریا سیانت سیانت کے بار دریا انعبت انعبت کے بار دریا مزید مزید کے بار دریا شبر شبر کے بار دریا رضا رضا کے بار دریا وفا وفا کے بار دریا حیات حتیٰ کہ بیس دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی عواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی ختم و رسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سارو پھا لیا اس نبی کے جسم اتحر سے ایک لاکھ کم چوبیس ادا یہ پسینے کے قدرے گر گئے اللہ نے محمد کا پسینہ